بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے تم نیل کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ چار تصویریں میں نے لگائی ہیں تین تصویروں کے اوپر سنگل F-16 ہیں اور ایک تصویر کے اوپر چار F-16 اکٹھے اڑھ رہے ہیں اگر آپ ان تصویروں کو گوھر سے دیکھیں تو جو F-16 کی لیدہ لیدہ تصویریں ہیں وہ ایک F-16 کی تصویر نہیں ہے کیونکہ ان F-16 کے تیل نمبرز جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ different F-16 ہیں لیکن ان میں ایک چیز common ہے اور وہ یہ چیز common ہے کہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ پانچ ایمرا میزائلز لگے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے ان کے اوپر سائیڈ وائنڈر میزائل لگاوا ہے یہ heavily armed F-16 ہیں یہ جو F-16 ہیں یہ live میزائلز جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یہ جو جہاز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے چائنہ کے جہاز جو ہیں وہ مختلف وقات میں تائیوان کا جو ہے وہ encircle کر رہے ہیں اور چائنہ کے مختلف جہاز جو ہیں وہ تائیوان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں اب امریکہ نے بھی اپنی اس سیریے کے اندر جو پریزنس ہے اس کو بڑھا دیا ہے جیسا کہ یہ آپ چار F-16 دیکھ سکتے ہیں بسیکلی سنگل سنگل F-16 کی تو تین تصویریں میرے پاس اویلیبل تھی لیکن اوورال یہ بسیکلی چار F-16 ہیں جو کہ اس سیریے کے اندر ان امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ گئے ہیں خبروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ F-16 اس وقت ساؤ چائنہ سی کے اندر گئے ہیں جب چائنیز ائر فورس نے پچیس جہاز جو تھے وہ تائیوان کی طرف بھیجے تھے اب پچیس جہاز تائیوان کی طرف بھیجنا ایک بہت بڑی فارمیشن ہے اگر آپ ان جہازوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک ہی قسم کے جو ہیں وہ ان کے اوپر ویپنز نظر آئیں گے تمام جہازوں کے اوپر جو ہے وہ پانچ ایم ایم ایمز لگے میں ہیں ایک ان کے اوپر ایم نائن یعنی کے سائیڈ وائنڈر لگاوا ہے اگر ان کے آپ سینٹر لائن ہارٹ پوائنٹ کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ این ایل کیو وان ایٹی فور الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سیلف پروڈیکشن پاڈ جو ہے وہ لگاوا ہے اس کے بعد اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو ان تمام جہازوں کے اوپر اسکیو 213 حام ٹارگیٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی لگاوا ہے اس کا میں آپ کو ابھی بعد میں بتاتا ہوں لیکن یہ جتنے بھی مسائلز ہیں یہ سارے کے سارے لائیو ہیں جپان سے اڑے ہیں اور یہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سمپل قسم کا لانگ رینج ڈسٹنس ٹریننگ میشن نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائنہ کو ایک قسم کا میسیج بھی ہے یہ ایک قسم کی ڈائیورجن بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے ایڈکرافٹ کیریئر جو ہیں وہ ساؤت چائنہ سی کے اندر ہیں ایک پریشر تو چائنہ کے اوپر ان ایڈکرافٹ کیریئر کا بھی ہے دوسری طرف سے امریکن ایر فورس جو ہے وہ بھی چائنہ کے اوپر پریشر جو ہے وہ بلڈ کر رہی ہے اب بات کر لی جائے اس اسکیو 213 حام ٹارگیٹنگ سسٹمز کی اگر آپ ان ایف سکسٹینز کو دیکھیں تو ان کی تیل کے اوپر لکھا ہے ڈبلیو 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 سے بلتا ہے وائیڈ ویزل اب یہ وائیڈ ویزل ایف سکسٹینز کون سے ہیں یہ وہ ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انٹی ریڈییشن یعنی کہ سیڈ مشنز کر سکتے ہیں یعنی کہ سپریشر آف اینیمی اے ڈیفنس والے مشنز کر سکتے ہیں جو کہ دشمن کے ریڈارز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ریڈارز کو وہ کس قسم کے میزائل سے ٹارگٹ کرتے ہیں وہ اس کو ہام میزائل سے ٹارگٹ کرتے ہیں اے جی ایم ایٹی ایٹھ ہام میزائل سے ٹارگٹ کرتے ہیں ریڈارز کو یہ جو پاڈ لگا ہے اسکیو ٹو ون تھری یہ دشمن کے ریڈارز کو جو ہے وہ جا کے ٹریک کرتا ہے اور جب یہ ان کو اچھے طریقے سے ٹریک کر لیتا ہے تو پھر F-16 جو ہے ان کے اوپر AGM 88 حام میزائل جو ہے وہ مارتا ہے اور یہ میزائل ان ریڈارز کو جا کے لگتا اور ان کو تباہ کر دیتا ہے اس پورے مشن کو کہتے ہیں Suppression of Enemy Air Defense Missions لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان جہادوں کے اوپر تو کوئی حام میزائل نہیں لگے ان جہادوں کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ Electronic Counter-Major وارہ پاڈ لگاوا ہے پانچ ایم ریم لگے میں ہیں اور ایک سائیڈ وائنڈر لگاوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو وائل ویزل جہاد ہیں یہ نہ صرف ریڈارز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بلکہ یہ Air to Air Missions کے اندر بھی جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور دیفنیٹلی یہ امریکہ نے Cap Missions کے اوپر بھیجے ہیں یعنی کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ Defensive Combat Air Patrol Missions کے اوپر گیم ہے تائیوان کے لیے تائیوان کے لیے یا کسی اور ہارٹ سپاٹ کے لیے جو اس ریجن کے اندر ہو امریکہ کی فورسی جو ہے وہ بڑی تعداد میں جپان کے اندر اس وقت بیس ہیں امریکہ مختلف بیسی سے جو ہے وہ اپنے ائر فورس کو جو ہے اپریٹ کرتا ہے ایک ائر بیس ہے جس کو کہتے ہیں یا کوٹو ائر بیس ایک مساوا ائر بیس ہے اور ایک ان کی سب سے بڑی ائر بیس ہے جو کہ کارڈینا ائر بیس ہے یہاں پہ ان کے F-22s بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ امریکنز کے پاس KC-135 سٹریٹو ٹینکرز بھی ہیں لانگ رینج مشنز کے لیے یہ جو سٹریٹو ٹینکرز ہیں یہ بڑے کارامت ثابت ہوتے ہیں اس وقت ساؤ چائنہ سی کے اندر امریکہ کا ایک ایک کارف کیریر بھی موجود ہے اور اس کا نام ہے USS Theodore Roosevelt اس ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب امریکہ نے یہ چار جہاز لانچ کیے تھے اس وقت چائنیز ائر فورس کے پچیس جہاز جو ہیں وہ تائیوان کی طرف بڑھ رہے تھے اب امریکنز کا کہنا ہے کہ ان پچیس جہازوں میں کون کون سے جہاز تھے اور انہوں نے اس کی تصویریں بھی کچھ شائع کی ہیں ان کے پاتھ کی یعنی کہ یہ کس پاتھ پہ جا کے اڑے تھے یہ جو چائنیز جہاز تھے یہ تائیوان کے کتنے نزدیک اڑے تھے کون سا جہاز کا کون سا روٹ تھا اس میں امریکنز یہ کہتے ہیں کہ چودہ اس کے اندر جے سکسٹینز تھے چار اس کے اندر جے ٹین ملٹی رول فائٹر جیٹس تھے چار اس کے اندر ایچ سکس میزل کیرنگ بومبرز تھے دو اس کے اندر کے کیو ٹو ہنڈرڈ اینٹی سم میرین وارفیر ایرکرافٹ تھے اور ایک اس کے اندر کیجے فائف ہنڈرڈ ائرپون ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول یعنی کہ ای ویکس جہاز تھا چودہ جے سکسٹینز تھے چار جے ٹینز تھے چار اس کے اندر ایچ سکس بومبرز تھے دو اس کے اندر کیو ٹو ہنڈرڈ اینٹی سم میرین وارفیر جہاز تھے اور ایک کیجے فائف ہنڈرڈ ارلی وارننگ ائرکرافٹ تھا یعنی کہ ای ویکس تھا اب یہ ایک بڑا زبردست قسم کا سٹرائک پیکج بن جاتا ہے خاص طور پر یہ جو چودہ جے سکسٹینز اور چار جو ہیں یہ ایج سکس بومبرز ہیں یہ ایک بہت بڑا سٹرائک پیکج بن جاتا ہے اور ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے ایک کیجے فائف ہنڈرڈ ای ویکس بھی ساتھ جا رہا ہے چائنہ اس طرح کے لارڈ سکیل آپریشنز جو ہیں وہ تائیوان کے نزدیک کرتا رہتا ہے یہ کو بالکل نئی بات نہیں ہے لیکن پچیس جہاز اس سٹرائک پیکج کے ساتھ سینڈ کرنا یہ ایک انسن والی بات ہے تائیوان کے لئے بھی اور امریکہ کے لئے بھی خاص طور پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ایج سکس بومبرز بھی شامل تھے اس کے اندر جے سکسٹینز بھی شامل تھے اور اس کے اندر اے ویکس بھی شامل تھے یہ تین قسم کے جہاز جو ہیں یہ بڑے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ شو کر رہے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے تائیوان کو لے کے نورملی کیا ہوتا ہے کہ جب چائنہ یہ جہاز بھیجتا ہے تو تائیوان اپنے جہاز جو ہے ان کو بھی ہوا میں بھیج دیتا ہے اور اس کی جو سرفیس ٹو ائر میزائلز کی بیٹریز ہیں ان کو وہ الیٹ کر دیتا ہے لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تائیوان نے تو یہ سارا کچھ کیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکنز نے بھی جو ہے وہ اپنے ایف سکسٹینز بھیجے اور اس کا ایک ایڈ کرافٹ کیریئر بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا کیونکہ آپ نے یہ دیکھے اگر آپ تصویریں دیکھیں یہ پوری آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان ایف سکسٹینز نے جو امریکہ کا ایڈ کرافٹ کیریئر ہے اس کے اوپر بھی چکر لگایا ان تصویروں میں آپ کو ایف سکسٹینز بھی نظر آ رہے ہوں گے اور کیریئر بیس ہیلیکاپٹرز بھی نظر آ رہے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ایف سکسٹینز ہے یہ صرف چائنہ کے لئے انہوں نے بھیجے ہوں امریکہ کے بڑے مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ امریکہ کے نورتھ کوریا کے ساتھ بھی پنگے ہیں یہاں پہ امریکہ کے رشیہ کے ساتھ بھی پنگے ہیں کیونکہ یہ جہاز جاپان سے اڑے ہیں یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ بھی نزدیک ہے یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نورتھ کوریا بھی نزدیک ہے لیکن یہ جہاز جو ہے چونکہ ساؤتھ چائنہ سی کے اندر گئے ہیں اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پہ اڑائے گئے ہیں اور چائنہ کو ایک میسیج دینے کے لیے انہوں نے اڑائے ہیں لیکن اس وقت جو بات سمجھی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ ساؤ چائنہ سی کے اندر جو ہے وہ محول گرم ہو رہا ہے چائنہ بھی جو ہے وہ تائیوان کی طرف کافی زیادہ اگریسیو ہوا ہے اور امریکہ جو ہے وہ بھی اس نے بھی اس قسم کی فلائٹس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی پکچر انیلیسز ہوپفولی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پلیز اپنی رائے سے ضرورہ گا کیجئے گا آج کے لئے بس اتنے تینک یو اللہ حافظ